شبہ میراج گیارہ تاریخ مارچ کی ٹو تھوزن اکیس کو منائی جا رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو توام برادران اسلام کو یہ خوش خبری دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو شبہ میراج نصیب فرمایا ہے انشاءاللہ اس رات کو خاص کر ایک قرآن مجید میں اس رات کا ذکر آیا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسمانی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا ہے جس کا آکھ ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اخصہ کی طرف اور مسجد اخصہ کے بعد اپنی خاص نشانیوں کو بتلایا انہو ہوا السمیع الوسیر وہ ذات ایسی ذات ہے جو دیکھنے والی بھی ہے اور سننے والی بھی ہے اس طرح سے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بیان کیے گئے ہیں ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اس مہینے کی ستائیسویں شب کو یعنی رجب کی ستائیسویں شب کو یہ واقعہ پیش آیا اللہ نے اپنے محبوب کو فرش سے لے کر عرش علیہ پر بلوایا اس کی تفصیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری مقامات پر واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اس میں شک اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اس رات کی فضیلت بہت آئی ہے اس رات میں جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا ایک روزہ نہیں رکھنا یہودیوں کا طریقہ ہوتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو جوڑی کر لو یعنی چھ بیس کو اور ستائیس ستائیس کو روزہ رکھیں اور اس رات کو رات بھر نوافل ادا کریں فرائض ادا کریں سنتیں ادا کریں آمال سالحہ کے ساتھ اس رات کو پورا کریں سہری کریں اور دوسرے دن کا روزہ رکھیں تمام برادران اسلام بڑی خوش نصیبی کی بات ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الرجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے الشابان منی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک کے لئے فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ میری امتیوں کا ہے کہ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے اور شابان اس کو پروان چڑھانے کا مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم اس کے سمرات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے لگ جائیں گے رجب کے مہینے میں شابان کے مہینے میں اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان ببارک کے مہینے میں ہم اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے ہم خود صدریں ہمارے گھر والوں کو صداریں اور جو ہے ہم دوزخ کی آگ سے جلنے سے بچ جائیں گے یا ایوہ الذین آمنو خو انفسکم اپنی جانوں کو بچاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کسے دوزخ کی آگ سے دن جو پریشانیاں ہیں یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہے اور ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر ترہ ترہ کی مصیبتیں بلائیں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ یوں ہی نہیں ہو رہی ہیں ہمارے آمال کی طرف سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں میں ایک دعا عرض کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں توفیق عمل اطاف فرمائے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کا خوف اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے نقش خدم پر ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے